نمسکار پی پی نیوز لائن میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں درش پل گپتہ جیسا کہ آپ سب نے کل پردان منطری کو سنا اور ایک ہمیں اشارہ دیا گیا کہ ہمیں چوتھے لاکھ لڈ کے لیے بلکہ تیار انا چاہیے حالانکہ پردان منطری جی نے ایک پہت پڑے آرٹھک پیکج کی بھی ہمیں گوشنا کی اور سب بھی کو اس کا فائدہ ملنے کی آشا ہے لیکن حالات اس وقت یہ ہیں کہ ہندوستان کے اندر پوزٹیو کیسز جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کی جمہو میں کل سب سے زیادہ کرونا وائرس کے پوزٹیو کیسز ہوئے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہونے کی اشنکہ ہے کیونکہ یہاں پہ باہر سے جو ہماری ٹرینز شروع ہوگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بسز میں بھی آنا شروع کر دی ہیں تو باہر سے ایسا ہو لگ رہا ہے کہ یہ کرونا وائرس کو اپنے ساتھ ضرور لائیں گے اس کے ساتھ ساتھ بھی یہاں ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں پیرامیڈکل سٹوف ان کا کام بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس انتنا سٹاک ہے کہ ہم کوپ اپ کر سکیں یا اب جیسے آرڈر ہوا ہے کہ اوپی ڈی بھی کھول دی جائے پرائیویٹ نرسنگوں بھی کھول دی جائے پرائیویٹ لیب بھی کھول دی جائے تو اس میں اور زیادہ سامان اور زیادہ چیزوں کی ضرور پڑے گی تو اس کے بارے بھی ہم جے کے میڈیکل سپلائی کارپریشن کے ایم ڈی ڈی ڈاکٹرز جاشپر شرمہ سے بات کرتے ہیں آپ اس وقت جیسا میں نے جتنے لوگوں کو لیب شکر ہے نرسنگوں سے کھول دی جائے اور آپ کے لیچوں لیب شکروں کیسے بڑھ گئے ہیں لیٹڈیز کے ساتھ آپ کی جو ہے ان کی سپلائی اور بھی بڑھتی ہے اس میں کئی کمیسوں نے ان کی کیا سکھ گئے ہیں آپ نے ٹھیک کرمایا ہے ایک تو اوپی ڈیز ویرہ گورمنٹ نے بھی کھولی ہیں آپ نے دیکھا جیسے میڈیکل کالیج میں بھی اوپی ڈیز سٹارٹ ہو گئے ہیں وہ آل دی پرِکواشنس سوچل دِسٹنسنگھ ملہا کیا اور یہ آخر کر کے کہ کھнес کو انفیکشن نہ ہو آخر رہا اوپی ٹھیک مزوج دیکھا ہمیں نرسن ہمارے نرسن ہندہ ان کی بھی ان میں کام پاس ruin اور ایک اچھی بات ہے ایک بہت اچھی بات ہے وہ بہت اچھی اس مرلیف ہو جائے گی آپ نے سہیں پرمایا کہ ٹیسٹween کی بڑھ نہیں چاہتا ہے اور وہ اس لیے ہے کیونکہ ہماری سٹیٹ میں بہت سارے لوگ باہر سے آ رہے ہیں تو قریب ان ایسٹیمیٹ ہے کہ ڈیڑھ لاکھ کی پر جو ہیں وہ ڈیفنٹ پلیسز پہ آئیں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی آہ چیف سیکٹری صاحب بھی باقی سینئر آفیسز بھی آہ پہلے اودمپور کا دورہ لگا گیا ہے اودمپور ریلوے سٹیشن کے لوگ آ رہے ہیں اب جبوں کا غیور نے دورہ کیا وہاں بھی ٹرین پہنچنے والی ہیں اور اس سے پہلے جو ہیں لکھنپور اور جو ہمارے انٹری بارڈر ہیں وہاں پہ آنڈی لوگ کافی آ رہے ہیں تو اس کے لیے آہ گورنمنٹ کی پلان یہ ہے کہ جو بھی آئیں اس کو ٹیسٹ کر کے ہی آہ اندر لائے جائے تاکہ وہ میں سے کوئی پوزیٹی پیشن جو ہے نہ آ جائیں اور بیماری نہ پہلے تو ہمارا جین کے میڈی کا سپیائز کورپریشن کا رول جو ہے اور بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ جانسے جانتے ہیں کہ ٹیسٹنگ کے لیے ایک تو وائرل ٹرانسپورٹ میڈیا ہوتا ہے چوٹسی وائرل ہوتی ہے جس میں سپیائب ہوتا ہے ٹیسٹ کرتے ہیں وہ رانہ ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ہمارے دیش میں بہت کم ایسی لیبز ہیں جن میں یہ ان کی پروڈکشن ہے تو ان کو منز کرنا بومبے سے اور جگہ سے وہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے تو اوپر والے کی دیا سے جو ہے ہم اس نے ایک ہفتر میں ہی کم سے کم پچاس ساتھ ہزار جو ہے بائلز مگوا چکے ہیں ہمارے پاس ابھی بھی سٹاک ہے دس پندرہ ہزار بائلز ہے پر تقریباً ہماری دس آر دس ہزار بائلز روز لگ رہی ہے ہم نے ان کے آرڈنس بھی پلیس کی ہوئے ہیں امید ہے کہ ہم اپنے کانسٹ ایفرٹ سے انشور کروائیں گے ایک پارٹ تو وہ ہے جس میں ٹیسٹنگ کے لیے مٹیریل جو ہے لے کے آنا پہ دوسرا سب سے بڑا چینلج یہ ہے کہ ہماری جو پریزنٹ لائب سے ان کو ان میں اتنی کپیسٹی کرنا یہ ٹیسٹ جو ہے جو ہم سیمپل اکٹھے کریں وہ ہو جائے تو ان لائب کی کپیسٹی بھی بڑھائی جا رہی ہے گورنمنٹ نے بہت سارے ایفرٹس کیے ہیں ہماری اس سمیں میں بتاؤں گا آپ کے چار لائب ہیں چار پانچ لائب ہو گئی ہیں ہماری جو ہے میڈیکل کالیج میں ایک لائب ہے ایک جو ہے کمانڈ ہسپٹل اوڈنبور میں لائب ہے اس کے علاوہ ٹرپل آئی ایم کی حالکہ ابھی آئی ایسی ایم آئی سی ایمر والنہ کو پرو نہیں دیا ہے پر وہاں بھی ٹیسٹنگ کی فیصلیٹی کریٹ ہم کر چکے ہیں تین تو یہاں ہوگی اس کے بعد شریع کشمیر اسیوٹ میڈیکل سائنسز میں ایک لائب ہے اور ایک میڈیکل کالیج میں ہے اس کے علاوہ ایک لائب اور کریڈ کر رہے ہیں ہم جی ایم سی سکیمز بیونا میں تو ان سب لائب میں کوشش کی جارہی ہے کہ جو بھی لیٹیسٹ سٹیٹ اپ آر ٹرپنٹ چاہیے ہیں وہ پرکیور کیا جائے سکیمز نے اور جی ایم سی سرنگر میں ایک بڑی مشین ہے اس میں تقریباً ایک ہزار ٹیسٹ پر گھنٹے میں ہو سکتے ہیں وہ پرکیور کیٹ کا آرڈ پیس کر دیا تھا ویسے ہی جبو کیلئے ہم نے یہاں سے آرڈ پیس کر دیا تو پر ان مشینوں کو آنے میں بھی اور لانے بھی بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان میں سے جاتر مشین ہے جو ہے اگر اپورٹڈ مشین نہیں ہے تو ان کے پارٹس ہیں تو یہ سب مینج کرنا چھوٹے ٹائم میں پڑا سا ایک چیلنج ہوگا تو ہماری کوشش یہی ہے کہ آنے والے چھے آٹھ ہکتوں میں ہماری کپیسٹری اتنی ڈیبلپ ہو جائے کہ پھر آنے والے سمیں میں بھی اگر کوئی چیلنج آئے گا تو ہماری وائرالوجی لیپس میں ہماری کافی سٹنٹن ہوں گی جن میں ہمیں کوئی دکت نہیں آنے والی ہے اس سمیں جسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ جب یہ کوبیٹ آیا اس میں ہم سولہ سترہ ٹیسٹ وائرالوجی میں کرتے تھے آج تقریباً تین ہزار چار ہزار کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں سمجھے کہ چار ہزار کے قریب پہنچ گئے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا یوگدان ہے میں اس کے لیے جو ڈاکٹرز پیرامیڈکز خاص کر مائکرو وائلوجی لیپ میں لگے ہیں ان کو بدھائی کے پاتھ رہے ہیں اور پرشنسہ کے پاتھ رہے ہیں وہ لوگ کام کر رہے ہیں are against all odds اور ہمارے بھی پوری یہی کوشش ہے کہ ان کو کسی بھی ڈٹ ساب ایک چیز میں نے اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو بہت سی جیسے آپ نے بھی کہا اور پہلے میں نے بھی کہا کہ باہر سے ہمارے بہت سی لوگ آ رہے ہیں اور جو entry points ہیں ان کی تو وہاں پہ lab testing کے لئے کیا arrangements ہیں اور وہاں پہ آپ کے جو سارا equipment ہیں وہ کیسے جدنے بھی entry points ہیں وہاں پہ آلی گورنمنٹ نے instruction میں نے بتایا آپ کو کہ senior لوگ جو وہاں جا کے establish کروا رہے ہیں بوت سیمپل collection تو وہاں صرف ہم سیمپل collection کر رہے ہیں اس کے لئے ہماری requirement ہے کہ لوگوں کے لئے پی پی کٹ ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس ہیں اس کے بعد جو ہیں وہ آہ یہ وائل ٹرانسپورٹ میڈیا جو ہے جس میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے اور بھیجا جاتا ہے وہ ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس ہیں تو یہ جتنے بھی اپنے نام لیے کہ یہ یہ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کی برابر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہاں سے سیمپل collection ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے پرائیوٹ لائبز بھی کچھ گورنمنٹ نے جو ہے آہ آہ روپ ان کی اس پہ لال پیت لائب ہے اس بھی دو ہزار ٹیسٹ ہمارے روج کے اپھانے کے لئے تیار ہو گئے اسے کافی ریلیف ہو جائے گی تو کوشش یہی ہے کہ جتنے یہ سیمپل دن میں لیں ساتھ ہاتھ ہزار سیمپل اگر کٹھے ہوتے ہیں تو وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں روج کے روج تاکہ لوگوں کو ٹھینکوی ڈرسا تو جیسے ڈرسا نے کہا کہ بہت سی مشینے جو ہم باہر سے مکھوان رہے ہیں اور کسی قسم کی یہاں پہ تقت نہیں آنے والی ہے ڈرسا پی پی نیوز لائن سے جڑنے کے لئے آپ کے لئے بہت بہت دنیواد آج کا پروگرام یہی سے محپت کرتے ہیں اگلے پروگرام میں پھر آپ سے بیٹ ہوگی تب تک ازازت دیجئے نمسکار